یہ ہے وسیم کچھ ٹائم پہلے پاکستان کی معاشی حالات کو لے کر ڈپریشن کا شکار تھا لیکن آج دیکھیں کیسے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس ٹوپتے ہوئے معاشی حالات میں بھی وسیم اتنا خوش کیوں ہیں؟ چلیں فلیش بیک میں چلتے ہیں وسیم اس لئے ڈپریشن میں تھا کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے اس کے پیسے بینک میں دن بہ دن ڈی ویلی ہو رہے تھے وسیم نے ہر طرح کا بزنس کرنے کا سوچا لیکن معاشی حالات میں بزنس کو ٹکانا بہت مشکل تھا ایک دن وسیم اپنے دوست سے ملا جو کہ ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں کام کرتا تھا اس کے دوست نے اسے پرشان دیکھ کر حال دریافت کیا تو دوست نے اسے ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا مشورہ دیا لیکن وسیم کو پتہ تھا کہ ریال اسٹیٹ مارکٹ کافی ڈاؤن ہے مگر اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ مارکٹ ڈاؤن ہونے کا فائدہ انہی کو ہوگا کیونکہ ان کی پسند کی پراپرٹی انتہائی کم پرائس رینج میں ان کو مل سکتی ہے جو کہ تیز مارکٹ کے اندر نیئر ٹو ایمپوسیبل ہے اور وسیم کو اس بات کا پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی پراپرٹی پر انفلیشن کا اثر پوزیٹیو ہی ہوگا دوسرے دن اپنے دوست سے ملنے ان کے آفیس گیا ایک پرائم لوکیشن پر پراپرٹی میں انویسٹ کر دیا پھر کیا تھا ہر مہینے رینٹ آنا سٹارٹ ہو گیا وسیم اب حالات سے کافی خوش نظر آتا ہے یہاں وسیم کی ایک سمارڈنس آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ وسیم نے فراڈ سے بچنے کے لیے سرٹیفائیڈ ڈیلر کے ساتھ انویسٹ کیا